یعنی تم اچھی طرح جانتے ہو اللہ دینہ ان لوگوں کو کن کو ایتہ دھو جنہوں نے زیادتی کی من کم تم میں صرف سبت سفتے کے دن کے بارے میں یعنی تم میں ایسے بھی لوگ گزرے جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی یہود مدینہ کو بھی اور اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی ایک نصیحت ہے ان کو بتایا جارہا تم میں سے ہی تھے تم اچھی طرح جانتے ہو حالانکہ ان کی توراد میں نہیں تھا یہ تو یہ کیسے پھر جانتے تھے زبان در زبان ان کے آگے چلا آ رہا تھا یہ قصہ کے کس طرح سے ہوا تھا قرآن پاک میں جیسے ڈیٹیل ہے نا اس قصے کی ان کو بھی نہیں ایسے پتا تھا کہا جاتا ہے کہ دعود علیہ السلام کے دور میں یہ بستی تھی اور اس میں یہ ایک یعنی سمندر کے کنارے رہتے تھے لوگ ایلہ اس بستی کا نام تھا وہ کا جو پیشہ تھا پروفیشن تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا مچھلیوں کا شکار کر کے جیسے مچھے رہے ہیں وہ مچھلیاں بیچتے ہیں اب ان کے لئے سیٹرڈے ایک ایسا دن تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ نے اس میں کوئی یہ کاروبار جوب ایسا کوئی کام نہیں کرنا آپ نے صرف یہ دن اللہ کی عبادت کے لئے رکھنا ہے جیسے ہمارے لئے بھی ایک دن ہے مگر ہمارے لئے گھڑی ہیں اور وہ ہے جمعہ کی گھڑی یعنی جمعہ کا جو ٹائم ہے نا اس پہ ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ کام کاروبار چھوڑ دو اور جمعہ کے لئے جاؤ ٹھیک ہے تو ان کے لئے پورا دن تھا ہمیں تو یہ اجازت ہے کہ جمعہ کے بعد اب آپ نکلو اور پھر اس کے بعد اپنے کام کاج کرو لیکن ان کو کہا گیا تھا پورا سیٹرڈے کا دن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا کوئی شکار کوئی یعنی کاروبار نہیں کرنا اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمائش تھی ہفتے والے دن اس قدر مچھلیاں آتی تھی اتنی مچھلیاں آتی تھی کہ پانی کے اوپر اچھلتی کوتی تھی باقی دنوں میں کوئی اتنی نظر نہیں آتی تھی اب یہ دیکھتے تھے دل تو للچاتا تھا کہ آئے آج ہم پکڑ نہیں سکتے اور آج کتنی مچھلی ہے اب ایک زمانے تک تو ٹھیک ہے خاموش رہے کہ بھئی ہمیں منع کیا گیا رکے رہے لیکن پھر انہوں نے ایک ہیلا نکالا ہیلا کیا چیز کو کہتے ہیں اسکیوز نکالا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہفتے والے دن تو نہیں پکڑ سکتے تو انہوں نے سمندر کے کنارے گڑے کھو دیئے بعض جگہ آتا ہے انہوں نے جال ڈال دیئے سمندر کے اندر بعض جگہ آتا ہے گڑے کھو دیئے تو جب گڑے کھو دیئے تو جب سمندر یعنی تیز تو غیانی آتی تھی سمندر تیز آگے آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ کے اس گڑے میں گر جاتی تھی اب سمندر تو واپس چلا جاتا ہے لیکن مچھلیاں اسی گڑے میں رہ جاتی اور یہ سنڈے کو پھر پکڑ لیتے تھے اور جہاں پہ آتا ہے کہ یہ جال ڈالتے تھے تو جال فرائیڈے کو ڈال دیا سیٹرڈے کو تو کچھ نہیں کیا جال میں مچھلی پھس گئی سنڈے کو نکال لیں بات تو وہی ہو گئی نا اب انہوں نے جب یہ ہیلا کیا تو کچھ لوگوں نے ساری بستینیں نہیں کیا تھا کچھ لوگوں نے ایسا کیا اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو تو ہمیں منہ کیا گیا ہے تو ان کو منہ کرنے لگے لیکن ان کا جواب کیا ہوتا تھا ہم ہفتے کے دن تو نہیں نا کچھ کر رہے ہیں ہم تو اتوارہ والے دن پکڑتے ہیں تیسرا بھی گروہ تھا یعنی تین گروہ ہو گئے اس قوم میں یہ بات کو ذرا گوھر سے سنیا تین گروہ ایک پکڑتا تھا ایک نہ صحیح لوگ تھے متقی لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے کہتے ہیں نا یہ کام نہ کرو تیسرا گروہ کیا تھا کہتے ہیں mind your own business تمہیں کیا تم کیوں ان کو نصیتیں کرنے لگے ہو اپنا کام کرو جاؤ کرتے ہیں تو کرتے رہے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ تمہیں کیا ہے تم کیوں منہ کرتے ہیں ان کو خود تو نہیں کرتے تھے لیکن منہ بھی نہیں کرتے تھے وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ ایک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کم از کم ہم معذور ہو جائیں کہ اللہ ہم نے بتا دیا تھا نمبر دو یہ شاید آج نہیں تو کل یہ مان جائیں اور اللہ کے حضاب سے بچ جائیں اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لوگ جو یہ مچھلیاں پکڑتے تھے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلے زیادہ دیر ہو گئی تو لوگوں نے جا کے دیکھا تو عجیب ہی منظر دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ سارے آدمی عورتیں سب لوگ وہ بندر بن چکے تھے ان کے گھر جو اسی طرح بند تھے رات کے وہ اسی طرح بند تھے اور اندر یہ ہو چکا تھا ایسے بندر تھے ان کی دمیں بھی تھے استغفراللہ ربی ہے اور ہر ایک کو پہچانا جا سکتا تھا یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے انسان پوچھ سکتا ہے کہ بھئی کیا یہ وہ ہی تھے ہاں وہ ہی تھے اس لیے کہ جب وہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تمہیں ہم منع نہیں کرتے تھے تمہیں ہم کہتے نہیں تھے تو وہ آگے سے ہاں کرتے تھے اور روتے تھے اپنے رشداروں کو پہچان کے اپنے لوگوں کو ان کے قریب جا جا کے روتے تھے پھر اس کے بعد یہ تین دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے نہ ان کی آگے کوئی نسل چلی نہ کوئی کچھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے جو بندر ہیں یہ وہ ہی ان کی نسل چل رہی ہے ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں صورت کو مسک کرنے کا عذاب دیتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر تو اس لیے نہ آج کے یہودیوں کا ان سے کوئی ایسا ہے کہ یہ ان کی نسل سے آ رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے تمہیں پتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سبت کے دن کے بارے میں فَقُلْنَا تُوْ کہا ہم نے لَهُمْ اُنْسَي كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ تم سب ہو جاؤ وندر دُدھکارے ہوئے مسخ شدہ ایسے لوگ ہیں جو لوگ ہیلا سازی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی ناغوار ہے ایک ہے اللہ کے حکم کو توڑنا ایک ہے اس کے اندر ہیلا سازی کرنا یعنی اسکیوزز نکال لینا کہ نہیں نہیں ہم تو بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ہم تو بلکل صحیح کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے سخت ناپسند ہے اور اللہ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے بعض دفعہ ایسا ہے کہ آخرت میں تو جو سزا ہے وہ تو ہے مگر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور یہاں پہ لقد تحقیق کے لیے آیا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا کی قسم یعنی تم یقیناً تم اچھی طرح تمہیں پتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اگر ایسا ہوا تھا ان کے لیے آزمائش آئی تو اس طرف سے آئی جو ان کو چیز پسند تھی یہ لنچائی بھی نظروں سے دیکھتے تھے کہ مچھلیاں اتنی آتی ہیں اور ہم پکڑ نہیں سکتے اب اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ان کے لیے آزمائش بنایا تھا یعنی اسی دن اللہ نے اتنی مچھلیاں بھیجی ہو سکتا تھا کہ پورے ہفتے میں ہوتی یہاں پہ پتا چلتا ہے کسی کا تقویٰ کہ کسی کے اندر اگر تقویٰ ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے تو وہی باز آ سکتا ہے ورنہ بعض دفعہ زندگی میں مچھلیاں ہمارے سامنے بھی اچھلتی کوتی ہیں یعنی ہم کہیں کام کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں جہاں پر کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے مسئلہ نہ شراب نہیں بیچنی خنزیر نہیں بیچنا کوئی اور ایسی چیز اس کے اندر ہے لوٹری ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے کوئی سودھ کا ہے جاب کوئی ایسا کام ہے وہ آپ کو کہتے ہیں آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑ سکتے وہ کہتے ہیں آپ ہجاب کے ساتھ نہیں یہاں پہ آ سکتے اب اس کے اندر پیسے بہت زیادہ ہیں اس کاروبار کو آپ کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی کاروبار ہی نہیں کر سکتے ہم مسلمان ہیں نہ ہم بینکوں سے لون لے سکتے نہ ہم ایسے کر سکتے ہم کیا کریں ہمارے تو بڑی رسٹرکٹڈ ہو گیا یہ اب وہ مچھلیاں کود رہی ہیں آپ کے لیے اپرچونٹیز آپ کے سامنے ہیں اتنی آسانی ہے اس کے اندر اور اب بڑا ہی فائدہ ہے پروفٹ بہت ہے اس کے اندر جبکہ دوسری طرف حلال میں اتنا پروفٹ نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں اگر میں حلال کاروبار کرتا ہوں میں یہ ساری چیزیں نہیں کرتا تو اس میں تو اتنی پیہ ہی نہیں ہے یا اس کے اندر اتنا منافع نہیں ہے مگر اس وقت کیا یاد رکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری لئے رکھا اسی کے اندر میری لئے خیر بھی اور برکت بھی ہے اس کو بلائنڈ ٹرسٹ ہونا چاہیے اس بات میں اللہ کے حکموں میں تعویل کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ یعنی بات جو اللہ نے حرام کی ہے اس کے اندر ایسے اسکیوزز ایسے لوپ ہولز نکال لینا اور پھر اس کو کہنا کہ نہیں یہ تو ہم نے ایسے تھوڑی کیا کوئی کہتا ہے آج کل کہتے ہیں ایسے لوگ کوئی کہتا ہے شراب اتنی پی سکتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو جب نشہ ہونے لگے تو پھر نہیں پھر ناجائز ہے تو بس اتنی تو پی سکتے ہیں نشہ حرام ہے تو ہم نے اتنی پی ہے استغفراللہ یعنی کیسے ایک چیز کو جو حرام ہے سریحاً حرام ہے اس کو کیسے حلال بنا لی کہ بس ہم تو اتنی پی رہے ہیں کیسے آپ نے کہا پہتا ہے یہودیوں کی یہ عادت ہی ہے کہ تاویلیں کرنا جب ان کے عورتوں کو کہا گیا کور کرو اپنے بال کور کرو تو انہوں نے کیا کیا بال ہی شیف کرا لی اب بال ہی نہیں ہے کور کس کو کریں کورنے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہیلا کر کے آج سود کو حلال کر لیا گیا اور پھر نافرمانی کرنے کے لیے آسانی پتہ کیسے ہو جاتی ہے گناہ کرنا پتہ کیسے آسان ہو جاتا ہے جب آپ تاویل کر لیتے ہیں پھر تاویل کرنے سے اپنا من بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے کیونکہ ورنہ تو اندر سے کچوکے لگتے رہیں گے نا ضمیر کہے گا تو تم غلط کر رہے ہو غلط کر رہی ہو لیکن جب انسان تاویلیں کر لیتا ہے جیسے انہوں نے کہا ہم ہفتے کو تھوڑی پکڑنے ہیں ہم تو اتوار کو پکڑنے ہیں اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کیا اور دوسروں کو بھی سیٹسفائی کرنے کوش کرتے ہیں ہمیں تو فلان عالم ہیں انہوں نے یہ فتوہ دے دی حالانکہ اپنا دل کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے ہمیں تو فلان ہیں انہوں نے بس یہ بتا دیا نہیں فلان تو ایسے کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا تو یہ مقصد تھوڑی ہے ہم تو یہ کرتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو فلانے نے اجازت دی ہے تو ہم نے بنا دیا اس کو عبرت آگے والوں کے لئے بھی یعنی جو موجود ہیں ان کے لئے بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لئے وہ خلف یعنی پیچھے یعنی بعد میں آنے والے ہیں لیکن واضح ہے متقین کے لئے کسی کے لئے تو عبرت کا سامان ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے والی یہ بات ہے کہ وہ بھی ڈر جائیں کہ یہ کام کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ تاویلیں کریں ہم جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے تم کو کہ تم زبا کرو بقرہ کو یہ کب آیا حکم کیوں آیا کیا وجہ تھی اس کی واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تو بہت امیر تھا بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی اس کے کوئی اولاد نہیں تھی بیسیکل اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو آگے انہیرٹ کرے اس کی جو وراثت اس کا صرف ایک بھتیجہ تھا اور ساری وراثت اس بھتیجے کو ہی ملنی تھی آدمی بہت کنجوس تھا خرچ نہیں کرتا تھا کسی کے اوپر بھی اب بھتیجے کو ہم ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ رشتداروں پر خرچ کرو جب رشتداروں پر خرچ نہیں کیا جاتا تو پھر ان کے دل میں حسد بھی پیدا ہوتا ہے دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہ کیوں کھا رہے ہیں اور ہم کیوں بیٹھے ہیں یہ بھتیجے نے جب دیکھا کہ چچا تو اتنا امیر ہے اور یہ سارا کچھ مجھے مل سکتا ہے اگر یہ مر جائے تو اس نے ایک پلان کیا نے کہا ہم کیوں اس طرح مجھے مل جائے حاضر اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے کسی اور کے دروازے پر پھینک آیا ہم کو پتا ہے ان میں بارہ قبیلے تھے نا بنی اسرائیل میں جب انہیں بارہ چشموں کی بات پڑھی ہے پہلے تو ہنی ہاؤ کسی کے دروازے پر پھینک آیا صبح کو اٹھ کے شور مچا دیا میرا تو چچا ہی نہیں مل رہا جب دیکھا گیا تلاش کیا گیا تو وہ جس کے دروازے پر پڑا ہوا تھا اس کے اوپر الزام لگا دیا اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ یہ تو گرما گرمی وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں قتل کیا یہ کہن لگا نہیں قتل کیا اور اب مجھے اس کا خون بہا بھی دیا جائے یعنی ایک تو میں اس کی زیادہ لوں اور اس کے بعد ان سے بھی مال لوں آپ کو پتہ ہے آپ ویراست میں انشاءاللہ و تعالی پڑھیں گے کہ جو کسی کا قاتل ہوتا ہے نا یعنی ایک آدمی نے اگر کسی کو قتل کیا جیسے اس نے بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تو وہ اپنے چچا کا کبھی وارث نہیں بن سکتا قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بنے گا تو اس کو تو کچھ ملنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تو اور زیادہ لینے کے چکر میں تھا اب ایسے میں انہوں نے کہا اتنا بڑا ایک فساد کھڑے لگا اب کیا ہوا اس سے پہلے کہ بڑا جنگ شروع ہوتی انہوں نے کہا ہمارے اندر جب پیغمبر موجود ہیں تو چلو جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اب اس کا کیا حل کریں اب وہ پیغمبر کے پاس آئیں ہیں اب یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے آکے یہ سارا قصہ بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ ایدھ میں نے آپ کو کیا بتایا ایدھ کس لی ہوتا ہے یاد کرو وہ ٹائم جب ایسا ہوا تھا جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو زبا کرو اب یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جانتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں وہ خود بھی کہہ سکتے تھے ازبہ ہو بقرہ بقرہ کو زبا کرو وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم میری نہیں بات سنے گی اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہ بتایا ہے اس کا سلوشن کہ تم بقرہ کو زبا کرو دیکھیں اب کیا ہوا انہوں نے آگے سے کیا کہا تم بنا رہے ہو ہم کو مزاق تم نے ہمیں مزاق سمجھا رہے ہیں you are making a joke out of us کیا کہہ رہے ہو یعنی اچھا اگر ایک عام آدمی یہ بات کہتا تو پھر تو سمجھ آتی ہے یہ جواب عام آدمی کہتا ہے آپ اس سے پوچھنے کے لیے گئے ہیں کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا تو وہ کہہ جا کے گائے زبا کرو تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی میں مسئلے کا حل پوچھنے آئے ہوں تم کہہ رہے ہو گائے زبا کرو یہ کیسی بات لیکن جب اللہ کا رسول ایسی بات کہہ رہا ہوں تو پھر امت کو سمجھنا چاہیے اور due respect دینی چاہیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ہم بغیر چونچران کے یہ بات کو مان لیں let's see آپ کا کیا reaction ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہا بھئی جاؤ آپ جا کے ان کو کوئی بیماری ہو گئی تھی اونٹ کا پشاپ پیو آپ کو کوئی پینے کو نہیں کہہ رہا لیکن اس کے بعد کہا ایو او یہ کس کے اوپر کر رہے ہیں حدیث رسول ہے واضح ہے بخاری میں ہے اور اس کے بعد ہمارے کیا اٹی چوٹس ہیں ہم کیا reaction شو کرتے ہیں ہم کیا آگے سے کہتے ہیں اور ایک نہیں ہے آپ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی بات کو دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا حلیہ تھے آپ کے سامنے کوئی داڑی والا آ جائے اس کے ٹکنے بھی ننگے ہیں اس نے اپنی پینٹ ستری ہونچی کریمی ہے کہ ٹکنے ننگے ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا یاد آتا ہے استغفراللہ اور ہنسی چھوٹ جاتی ہے یا پھر ناکواری سی چہرے پہ ہو جاتی ہے ہائے ہائے یہ تو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے پلکل ہی بہکورڈ جاہل گمار بڑی حیرت ہوتی ہے ہمیں بنی اسرائیل کے روئیوں پر لیکن وہی روئیے ہمارے بھی ہیں معذرت کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ساری باتوں کے اوپر جو ہمارے نبی نے کہیں دم تو بہت بڑھتے محبت کا بارہ ربی اللہ والا آ جائے تو بس گرتے پڑھتے اٹھتے ہیں کیسے بس کیا کر جائیں ہم لیکن حال یہ ہے کہ ان کے فرامین کے آگے ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے no way i cannot do that no way یہ کس چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو حدیث تو چھوڑے قرآن کی باتوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں no way ہم تو نہیں یہ کر سکتے ہیں کس کو جواب دے رہے ہیں یہ بھی تو اپنے پیغمبر کوئی کہہ رہے ہیں انہوں نے آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کوئی باتیں کہیں ہیں گر جائے تمہاری روٹی کوئی خوشک چیز گر جائے تو اس کو جھاڑ کے تو کھا لو آپ بے شک نہ کھائیں لیکن اس چیز کو برا نہ سمجھے آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی سی بیماری کے لیے آپ کو پتہ ہے آج مصر کے اندر ایک جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے بنایا ہے باقاعدہ ایک وہ بڑی بڑی بیماریوں کے لیے لوگ وہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں اور یہی اونٹ کا پشاپ ہیتے ہیں تو اب ٹھیک ہو گیا یا اور اب وہ کیپسول میں بنا کے دے دیں کسی شربت میں ڈال دیں کوئی کسی کینسر کا علاج اس کے اندر نکل آئے تو پھر دیکھنا بھاگیں گے پینے کو لیکن جب نبی کی حدیث ہے نا تو اس کو برا جان نہیں تو پینے کو نہیں کہہ رہا لیکن کم از کم حدیث کو نہ برا سمجھو